الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ریوائز کر لیتے ہیں دھرائی کر لیتے ہیں اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثال کے طور پر شیر درخت میز اور ٹوپی یہ سارے اسم ہیں کیونکہ چیزوں کے نام ہیں جانور درخت اور چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر تم سچے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کروروں کے حساب سے مخلوقات ہیں جن میں سے کچھ کو ہم نام دے پائے ہیں تو یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ چیزوں کے مختلف نام رکھ دیتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ خصوصیت سے نوازا ہے تو پھر اس کے بعد ہے فیل فیل کہتے ہیں کام کو جیسے لکھنا پڑھنا بولنا اچھلنا کودھنا جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو فیل کہتے ہیں اور قرآن مجید میں سورہ اثر ہے جس میں ہے آمن و آمل و صالحاتی اگر ہم ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ کریں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے کیونکہ ایمان تب ہی اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمارا اس کا اظہار ہمارے عمالی سے تو ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمیں عمل صالحہ پر امادہ کرے اچھے عمال پر فیل اور اسم کو علیدہ کریں اب آپ کی بک میں یہ جملے دی ہوئے ہیں ان میں سے آپ نے فیل اور اسم کو علیدہ کرنا ہے سلیم نے بیج گملے میں بویا اب آپ دیکھیں کہ اس میں سلیم جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے بیج اور گملہ بھی چیزوں کے نام ہے اور بویا جو ہے وہ ایک فیل ہے کہ اسے دبانا اور پھر سلیم روز پودے کو پانی دیتا تھا اب اب یہاں پر دیکھیں پھر سلیم جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے پودا اور پانی بھی اس میں پودا ایک پودے کا نام ہے اور پانی ایک لیکوڈ مایا کا نام ہے سلطان نے ہر بیٹے کو بیج دیا اب یہ ہے کہ پانی دینا بھی یہ کام تھا جیسے سلطان آدمی کا نام ہے بیٹے اور بیج بھی نام ہے اور دیا فیل ہے کہ وہ دے رہا ہے کام کر رہا ہے تو اب آپ یہاں پہ لسٹ بنائیں اور ایک طرف اسم لکھیں ان تین فکروں کے اور ایک طرف فیل لکھیں تو یہ اسمیں سلیم بیج گملے پودے پانی سلطان بیٹے بویا دیتا اور دیا یہ آپ کے فیل ہیں اب درست املا والے الفاظ کے دائرہ بنائیے اب آپ اس کو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ سلطان کی درست املا کیا ہے روز کی اور احتیاط کی تو سلطان روز اور احتیاط یہ درست املا ہے پھر ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ امانداری کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو جو کہتے ہو کروں گا وہی کرنا چوری نکل وغیرہ دھوکہ نہ دینا اور قابل اعتبار ہونا تو اب ہم آج کے لیسن میں دیکھیں گے کہ امانداری کے فوائد کیا ہیں ہمیں گھر میں بھی اماندار ہونا ہے سکول میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی کیونکہ ہمارا گھر میں لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے سکول میں اپنے ہمجولیوں سے اور معاشرے میں باقی لوگوں سے تو اماندار شخص پر لوگ اعتبار کرتے ہیں یعنی قابل اعتبار ہوتا ہے امانداری کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور آخرت تو ہے ہی اماندار لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ امانداری معاشرے میں امن اور خوشحالی کی زمانت ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر امان لوگ بے امانی کریں گے تو کمیشن کھاتے ہیں پول ٹوٹ جاتے ہیں آئے دن سڑکیں خراب ہوتی ہیں گاند صفائی کوئی نہیں کرتا امانداری قابل احترام بناتی ہے جو اماندار شخص ہوتا ہے اس کا سارے احترام کرتے ہیں دولت تو آنی جانی چیز ہے لیکن اصل میں امانداری ہے آپ کا فردار اماندار شخص ہے تو لوگ آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں امانداری معاشرے میں معزز بناتی ہے لوگ آنکھیں بند کر کے عزت کرتے ہیں دل میں بھی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں جو بندہ اماندار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے امانداری سے معاشرے میں شفافیت پروان چڑھتی ہے خامخواہ کوئی کسی پر الزام نہیں لگاتا شک نہیں کرتا رشوت نہیں لوگ دیتے کیونکہ پتہ ہے ہر بندے کو کہ اس نے جو اس کا کام ہے وہ کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ امانداری سے قوم کو دنیا میں ایک اماندار قوم کو دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے حالانکہ ہم مسلمان ہیں لیکن آج کل ہر کوئی انگلینڈ اور امیکہ کیوں جانا چاہتا ہے کہ وہاں میں سڑکیں بھی صاف ہیں ہر لوگ بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے امانداری سے کام کرتا ہے تو پیارے بچوں امانداری جنت میں لے جانے کی زامنہ اور دنیا میں کامیابی کی بھی اس چینل کو